تو گائیس فائنلی اپنے پاس آ چکے ہے نیو یمہا آرون 5S V3 دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھائی ایک دم دکھنے میں تو آپ کو ایک دم آرون 5 V3 کی طرح ہی لگے گی آج کی ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں اس کے چینجز کے بارے میں اور اس کے پرائز کے بارے میں تو گائیس سب سے پہلے اگر میں بات کروں اس کے چینجز کے بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں باڈی ڈیزائن یا کلر سکیم سے یہ بھائی ایک دم دکھنے میں آرون 5 V3 ہی لگے گی بٹ اس کے گرافک میں آپ کو دیکھ سکتے ہیں آپ چینجز دیکھنے کو ملے گا جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے آپ کو آرون 5S V3 کی جو ہے بیجنگ دیکھنے کو ملے گی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو آرون 5S کا جو سٹیکر مل جائے گا یہاں سیم آپ کو ورزن 3 پہلے کی طرح دیکھنے کو مل جائے گا اگلے چینج کی اگر بات کرو گائز تو وہ ہے اس کا ایلو ویلز آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے ہی آپ کو ریسیم بلو میں بلو کلر کا ملتا تھا بٹ اب آپ کو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں بلیک کلر کا جو ہے اس کا ایلو ویل مل جائے گا اس کے علاوہ آپ کو یہاں پہ ڈیسپرین مل جاتا ہے آپ کو ایویس بھی مل جائے گا اس میں ڈوال چینل اور باقی چیزیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں سیم ہے آپ کو ٹیلیسکوپک فوق ملتا ہے جیسا کہ آپ کو آرم 5 v3 میں دیکھنے کو ملتا تھا بات کرو اگر فرنٹ سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں فرنٹ سے بھی آپ کو اس میں کوئی بھی چینج دیکھنے کو نہیں ملے گا سیم آپ کو جو ہے فرنٹ میں آرم 5 v3 کے رہی ملتی ہے اور فرنٹ میں بھی جو ہے آپ کو یہاں پہ نیو گرافک دیکھنے کو ملے گا جو کی ہے اس کا آرم 5s کا باقی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو جو led lights ہے وہ آپ کو ایک دم سیم دیکھنے کو ملے گی یہاں پہ آپ کو جو ہے led ڈی ایر ایل مل جائے گا اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں باقی چیزیں جو ہے فرنٹ سے ایک دم سیم ہیں اور اب بات کرو اس کے نیکس چینج کی تو وہ ہے دوستو اس کی seat آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں جو ہے ابھی آپ کو اس پہ split seat کا option نہیں ملتا ابھی آپ کو جو ایک دم single seat ملے گی جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے لیکے پوری plane ہے ابھی اس پہ دوستو جو ہے اس پہ پنی چڑھی ہوئی کہ یہ نئی بائک ہے اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو جو ہے یہ ایک دم single seat مل جائے گی اور میں نے گائز اس پہ بیٹھ کے بھی دیکھا تھا یہ بائک جو ہے پہلے سے کافی زیادہ تھوڑی comfortable آپ کو دیکھنے کو ملے گی رائیڈر کے لیے بھی اور پیلین کے لیے بھی اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں بائک میں اور کوئی زیادہ چینج نہیں ہے آپ ٹینک وغیرہ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں ٹینک پہ بھی جو ہے آپ کو آر این فائیف ایس کی جو ہے بریجنگ دیکھنے کو ملے گی یعنی کی پوری بائک پہ جو ہے اب آپ کو sticker ہے وہ آر این فائیف ایس کا ہی دیکھنے کو ملے گا اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں میٹر کونسول وغیرہ سب کچھ سیم ہے ابھی سپائک میں گائز بیٹری کنیکشن نہیں ہے ورنہ میں آپ کو جو ہے اس کا میٹر کونسول on کر کے بھی دکھا دیتا بٹ جو چینجز کے بارے میں میں بات کرنا تھا وہ میں آپ کو لیڈی بتا چکا ہوں کی کلر سکیم میں بس آپ کو آر این فائیف ایس کی sticker کا ہی فرق ملتا ہے اس کے علاوہ پوری بائک میں کوئی چینج نہیں ہے اور جو ہے آپ کو سپلیٹ شیٹ کی جگہ سنگل شیٹ کا option دیکھنے کو ملے گا پیچھے کی سیڈ سے اگر میں بات کروں آپ بیک دیکھ سکتے ہیں پیچھے کی سیڈ سے بھی آپ کو وہی سیم گرافک دیکھنے کو ملتا ہے جیسا V3 میں ملتا تھا اور نیچے کے سیڈ آپ کو جو ہے اس کا پرانے والا ہی ایکزورٹ دیکھنے کو ملتا ہے یعنی کہ اس پر مفلر ہے وہ بھی آپ کو دم سیم پہلے والا V3 کی طرح ہی ملتا ہے ریر میں بھی جو ہے آپ کو بلیک کلر کا ایلوویل ملے گا وہ بھی آپ کو اس میں ڈوال چینل بائک میں آپ دیکھ چکتے ہیں کوئی بھی زیادہ چینج نہیں ہے آپ کو ایک دم بائک V3 کی طرح ہی دیکھنے کو لگے گی جو بھی چینج تھا گائز وہ میں نے آپ کو بتا دیا وہ only on یہاں پہ آپ کو گرافک کا ہی دیکھنے کو ملتا ہے نیچے کے سیڈ آپ کو جو یہاں پہ یامہ کا سٹیکر مل جائے گا پہلے کی ہی طرح اینڈ گائز اب ہم بات کر لیتے ہیں اس بائک کے پرائز کے بارے میں تو گائز اس بائک کا جو ڈیسکرپشن میں مینشن کر دوں گا تو گائز یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک کر دینا اور اسی طرح کے نئے نئے ویڈیوز کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں تو چلیے دوستو پھر ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ